اسلام علیکم this is Alim from skillscademy آج کی ویڈیو میں ہم discuss کریں گے 6 variations of website url سب سے پہلی variation www دوسری variation non-ww third variation http اور fourth variation https اس کے بعد fifth variation trailing slash اور sixth variation non-trailing slash تو اب آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ سارے ایک پیج کی url ہیں میں ہم جانتا ہوں کہ یہ ایک پیج کی url ہیں لیکن گوگل کی نظر میں یہ 6 different pages ہیں تو بیسیکلی یہ جو first four variations ہیں یہ ہماری main website کی ہوتی ہیں اور last two جو variations ہیں یہ صرف post specific ہوتی ہیں اب جو سب سے پہلی variation ہوتی ہے www اس میں www آتا ہے اور اس کے بعد non-ww اس میں www نہیں آتا اس کے بعد http اس میں http آتا ہے اس کے بعد https اس میں یہاں پہ یہ http آتا ہے تو ہم نے ان چاروں میں سے ایک چوز کرنا ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں preferred version باقی جو تین ہیں انہیں اس ایک version کے اوپر read react ہونا چاہیے اگر read react نہیں ہوگا تو google جو ہے وہ puzzle ہو جائے گا اسے سمجھ نہیں آئے گی کہ ان چاروں میں سے اصل کون ہے اور google کی نظر میں یہ چاروں different pages ہیں لیکن وہ duplicate count ہوں گے اور penalty لگ سکتی ہے imagine کریں کہ آپ کی اگر ایک website کے 100 pages ہیں تو google کی نظر میں وہ 400 ہوں گے اگر آپ ایک preferred version select نہیں کریں گے اس کے علاوہ trailing slash اگر آپ trailing slash کے issue نہ fix کریں تو google کی نظر میں یہ 6 pages پھر بن جائیں گے یہ trailing slash rule جو ہے یہ home page کے اوپر apply نہیں کرتا یہ صرف جو post یا page ہوتے ہیں ان کے اوپر apply کرتا ہے اس میں جو trailing slash ہوتا ہے اس کے end page slash آتی ہے اور non trailing slash اس کے end page slash نہیں آتی تو آپ نے کچھ یہ کرنی ہے کہ ان دونوں میں سے آپ نے ایک select کرنا ہوتا ہے یا تو ہر website میں دو option ہوتے ہیں ان میں سے ایک تو لازمی select کرنا ہوتا ہے یا تو end page slash آ سکتی ہے یا end page نہیں آ سکتی تو جو SEOs prefer کرتے ہیں وہ slash والا ہے کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ زیادہ ویب سائٹ جو ہیں وہ trailing slash system use کرتی ہیں مظہر زیادہ end page slash آتی ہے تو اس وجہ سے جب وہ back link وغیرہ ملتے ہیں یا لوگ share کرتے ہیں تو وہ زیادہ تر end page slash ڈال دیتے ہیں اس وجہ سے user experience کو دیکھتے ہوئے لوگوں psychology کو دیکھتے ہوئے ہمیں trailing slash use کرنا چاہیے اور اس کے بعد جو non trailing slash ہے اسے ہمیں trailing slash کے اوپر redirect کر دینا چاہیے تو پھر جب یہ یہ چھے variations جو ہیں یہ گوگل کی نظر میں ایک variation بنیں گے تو ویڈیو دیکھنے کا شکریہ امید ہے آپ کو ان چھے variations کے concept کی سمجھارگی ہوگی اور اگر آپ اس کو کو کوئی چھوٹا مسئلہ سمجھ کے ignore کر دیں تو یہ آپ کی ساری SEO کا تباہ کر سکتا ہے یہ اتنا زیادہ powerful ہے مطلب اگر آپ کا ایک page ہے تو گوگل کی نظر میں وہ چھے pages ہیں different variation کے حساب سے اور وہ duplicate ہو جائیں گے سمجھیں کہ مطلب سو pages ہیں تو گوگل کی نظر میں وہ چھے سو ہوں گے اور مطلب SEO کی complete تباہی تو اس ویڈا سے یہ بہت زیادہ important ہے کہ آپ preferred version select کریں تاکہ آپ انیشیو سے بچ سکیں تاکہ آپ